اسلام علیکم everybody تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آف پیج کے بارے میں سٹارٹ کرنے والے ہیں آف پیج کا انٹرو آف پیج ہوتی کیا ہے آف پیج کا مقصد کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو بیسیکلی جو آف پیج ہوتی ہے اس کے اندر ہم لنک بیلڈنگ کرتے ہیں لنک بیلڈنگ کیا ہوتی ہے ان سمپل لینگویج اگر میں کہوں لنک بیلڈنگ اس طرح سے ہے اگر آپ نے کہیں پر جانا ہو کسی ادارے کے اندر جانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں ایک ریفرنس ڈھونڈتے ہیں ایک لنک بناتے ہیں وہ جو آپ لنک بناتے ہیں یا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ اس ادارے کے اندر جاتے ہیں لیٹ کے لیے آپ نے میں ایک چھوٹی سے اگزمپل دے دیتا ہوں اگر آپ نے نادرہ کے اندر جانا ہو اگر وہاں پہ آپ کا کوئی لنک ہے آپ کا کوئی ریفرنس ہے ہے تو آپ کو لائن نہیں لگنے پڑے گی ٹھیک ہے آپ کا کام فوراں سے پہلے ہو جائے گا اگر آپ ایسے جائیں گے سارا دن دھکے کھائیں گے لائنس میں لگیں گے میبھی کام ہو کے نہ ہو سیم یہاں پہ یہی سٹیپس ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں لنک بلڈنگ کے اندر ہم اپنی ویب سائٹ کو کسی ہائی اتھارٹی ویب سائٹ سے لنک دلواتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب ہماری سائٹ کو لنک دیتی ہے تو گوگل کو لگتا ہے کہ واقعی ہماری سائٹ کے اندر کچھ دم ہے کیونکہ ایک اتھارٹی کی سائٹ اس سائٹ کی سفارش کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم جو ہے نا بہت سارے فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ہماری سرچ رینکنگ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہماری جو آن پیج ہے آن پیج بہت امپورٹن ہے کیور ریسرچ اس کے بعد جو نیکسٹ رینکنگ کے لیے کام ہوتا ہے نا وہ آف پیج کا ہوتا ہے آن پیج کا کام کسی بھی ویب سائٹ کسی بھی پوسٹ کسی بھی پروڈکٹ یا انیتنگ جو بھی ہے اس کے لیے لائف میں ایک دفع ہوتا ہے لیکن آف پیج کا کام فار آور فار آور کانٹینیویس ہوتا ہے اسی وجہ سے جو لینک بیلڈنگ ہے اس کا کام فائیور کے اوپر ٹھیک ہے آف پر کے اوپر فریلانسنگ پلیٹ فارم لوکل پلیٹ فارم ہر جگہ پہ ختم نہیں ہوتا میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ایکچولی جو آف پیج ایسی ہو ہے وہ ہے کیا سین ٹھیک ہے آف پیج ایسی ہو تو اس کے اندر دیکھ لیں کہ چھو بیس ہزار پانچ سو اوناسی سروسز اس ٹائم فائیور کے اوپر ویلیبل ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ دے رہی ہیں مختلف مختلف ہر بندہ جو ہیں اپنے حساب سے یہ تمام کے تمام یہ دیکھیں آپ کو ہر جگہ پہ جب بھی آپ دیکھیں گے تو لینک بیلڈنگ بیک لینکس ٹھیک ہے یعنی کہ بیک لینکس بنانا وہ تیری ہماری یہ گیگ یہی پہ رینک کر رہی ہے سو ٹاپ پیج کے اوپر ماشاءاللہ سے الحمدللہ ویٹیور سوان میں جلدی سے آگے پیچھے سکرول کر جاتا ہوں تاکہ پھر بیچ میں جو اینا کوئی شو نہ رہے ویسے بڑی خوشی کی بات ہو رہی ہے آلریڈی بھی ہم پہلے پیج کے اوپر تھے اس کے علاوہ ہماری کچھ اور گینکس بھی ہوں گی لازمن ہوں گی ویٹیور سوان نو ایشو نو پرابلم اٹھال آپ بھی محنت کریں تو انشاءاللہ آپ بھی یہ محنت کا پھل ضرور کھائیں گے اچھا آف پیج کے بعد یہ دیکھیں بیک لینکس اس کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو بیک لینکس کی آپ پہ پندرہ ہزار آٹھ سو آٹھ سروسز آویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں ڈیفرنڈ لوگ ڈیفرنڈ ٹائپ کے اندر بیک لینکس وغیرہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ بھی یہی سروسز دیں گے اور ویڈاوٹ ٹین اٹینشن کانفیڈنس کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایکچلی آف پیج اسیو کے اندر بیک لینکس بناتے ہیں ٹھیک ہے آہ آہ تو آف پیج کے کچھ رولز ہیں تو ان کے اندر ہمیں سب سے پہلا رولز کیا آتا ہے کہ ہم نے ہائی کوالٹی کے بیک لینکس بنانے ہیں ٹھیک ہے اور جو بیک لینکس ہیں نا ان کی کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی ہے ایک بات اگین میں کہتا چلوں کوانٹیٹی ڈیس ناٹ میٹر کوالٹی میٹر کرتی ہے یا آپ نے جو لینک لینا ہے اگر آپ کو ہائی اتھارٹی سائٹ سے ایک لینک بھی مل گیا نا اس کے مقابلے میں اگر آپ سو بیک لینکس ایسے لگا دیں جو کہ بالکل لو کالٹی ویب سائٹ کی ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ایک بیک لینک جو ہے نا وہ جھیت جائے گا یا اس کی پاور زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹرسٹ ٹھیک ہے جس کو دوسرے لفظوں میں سپیم سکور کہتے ہیں سپیم سکور آپ کے لئے تھوڑا سو نیو ہوگا نیو بیز کے لئے سپیم سکور ایکچلی ہم آگے جا کے ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے ایسے سمجھیں کہ سپیم سکور یہ ایکزمپل اگر میں آپ کو دوں ہوں جو سب سے اچھی سائٹ ہوتی ہے نا اس کا سپیم سکور زیرو ہوتا ہے اور سب سے جو بری سائٹ ہوتی ہے اس کا سپیم سکور ہنڈرڈ ہوتا ہے اور سوری ہنڈرڈ نہیں ٹین ہنڈرڈ والی تو بہت بری ہوتی ہے ویسے جو ایسے سمجھیں کہ زیرو والا بہت شریف ٹھیک ہے اور جو ٹین والا ہے بس وہ ایسے سمجھیں کہ آخری حد بھی ہے اگر آپ کا سپیم سکور ٹین سے اوپر ہے تو اٹمینز کے آپ کی جو سائٹ ہے وہ ڈینجر زون میں ہے ٹھیک ہے ڈینجر زون کے اندر ہے اب بیک لنکس کیا ہوتے ہیں ویسے بیک لنکس ٹھیک ہے بیک لنک ایک ایسا لنک ہوتا ہے جو کہ ہم کسی دوسرے کی سائٹ کے اوپر جا کے کریئیٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری سائٹ کو جو ہے نا تھوڑی سی اتھارٹی دیل ٹھیک ہے اب بیک لنک کریئیٹڈ ویب سائٹ لنک ٹو اینا در ٹھیک ہے کوئی بھی سائٹ کسی بھی سائٹ کو اگر اٹیج کرے لنک کرے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک چلی بیک لنک ہوتا ہے جس کے اندر ایچ ریف ٹائگ جو ہے نا یہ والا انکر ٹیکسٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ابھی آپ کو تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا گا اس کو تھوڑا سا یاد رکھیے گا بھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ہم اپنی پریکٹس والی سائٹ کے اوپر آ جاتی ہیں اور یہ جو ٹائگ ہے نا یہ آپ کو ہر جگہ پہ اس کی ضرورت پڑے گی ایڈ نیو پوسٹ کے پر میں کلک کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہاو ٹو کریٹ بیک لنکس ٹھیک ہے ہاو ٹو کریٹ بیک لنکس اس کے بعد یہاں پہ میں آکے کلک کرتا ہوں سوری ہاں پہ آپ نے پلاس کی پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے ایچ ٹی ایم ایل کسٹم ایچ ٹی ایم ایل اب کسٹم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے ایڈ ایف ایسے ای ایس پیس دیکھا ہے ایچ ریف ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا سارا جو کوڈ ہے یہ آپ کو زبانی آنا چاہیئے ٹھیک ہے اگر زبانی بھی نہیں بھی آتا تو نو پرابلم اٹھا لیکن کوشش کریں کہ زبانی اس کو یاد رکھیں اب کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ایس سی او پریکٹس ابھی اس کو تھوڑا سا ایک منٹ میں ایک سیم تھوڑا سا اس کو ایک اور طریقے میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں ایس ٹی ٹی پی ایس اور سلیش میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ابھی سی ڈاٹ کام اور اس کے بعد میں یہاں پہ ٹھیک ہے ڈبل کام آس بند کر کے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ میں کچھ اور لکھ دیتا ہوں لائک عمر علی آنی اور اس کے بعد میں اس کو بند کر دیتا ہوں ٹیگ کو جو بھی آپ ٹیگ اوپن کریں گے ایکشلی یہ ایج ٹیمل کے ٹیگ ہوتی ہیں جو اوپن ہوتا ہے یہاں پہ یہ اوپن ہو رہا ہے نا اے والا اس کو یہاں پہ کلوز بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا میں یہاں پہ کچھ اور لکھ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کینفیوز نہ ہوں بیسٹ ویب سائٹ بیسٹ ویب سائٹ اب میں آپ کو پرویو کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کا سین کیا ہوتا ہے ایکشلی پرویو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اگر میں ایسیو پریکٹس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ مجھے کیا کرے گا کہ مجھے اس سائٹ کے اوپر لے جائے گا جو کہ ابھی تھوڑا سا اگزیسٹ نہیں کر رہی اس کی جگہ پہ میں کیا کرتا ہوں اپنی ایک اور سائٹ لگا دیتا ہوں یہ والی یہ میں نے سائٹ لگا دی ٹھیک ہے اور اس کی جگہ پہ آلڑی ایک سائٹ لگی ہوئی ہے پرویو کرتے ہیں اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں جسٹ فار ٹیسٹنگ یہاں پہ ویو پوسٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اب کیا سین ہوگا یہ دیکھیں ایسی او پریکٹس اور دوسرا ہے بیسٹ ویب سائٹ اب ایسی او پریکٹس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں نورلے ویب سائٹ کے اوپر آ گیا جس کا میں نے لنک لگایا تھا اسی طرح سے میں بیسٹ ویب سائٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ای بی سی ڈاٹ کام کے اوپر میں چلا جاؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں ای بی سی ڈاٹ کام اب ایکچول سین کیا تھا ایکچول سین یہ تھا یہ ہماری ویب سائٹ کا لنک تھا اور یہ ہمارا ایک ٹیکسٹ تھا جس کو انکر ٹیکسٹ بولتے ہیں اوکے تو یہ اس طرح سے بیک لنک بنتا ہے ہم کیا کریں گے یہ اس طرح سے لکھیں گے یہاں پہ ہماری ویب سائٹ کا اڈریس آ جائے گا سوری ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا کی ورڈ آ جائے گا میں اس کو سمپل وی میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں ایچ ریف ٹھیک ہے اس کے بعد ڈبل کام آس یہاں پہ آپ ڈال دیں گے ایک منٹ یہ ایکچولی وہ چیز نہیں آ رہی جو کہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ڈبل کام آس نہیں ہمیں یہ چیز ڈبل سکور چاہیے جو کہ ابھی میرے کی بورڈ کے اوپر اویلیبل نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیا ایشو ہے ٹھیک ہے مائی ویب سائٹ آور ویب سائٹ جس کے لئے ہم بیک لنکس بنا رہے ہوں گے ٹھیک ہے ابی سی ڈاٹ کام جو بھی ہوگی اس کے بعد ہم یہاں پہ ایسے ڈالیں گے اس کے بعد اس کو کلوز کر دیں گے یہ ڈبل سکور پتہ نہیں میرے کی بورڈ کے اوپر کیوں نہیں آ رہے چلو ویٹیور سوان یہاں پہ اس طرح سے اس کو ہم کریں گے کلوز اس کے بعد آگے ہم کیا کریں گے اپنا کی ورڈ جو بھی ہمارا کی ورڈ ہوگا اس کو یہاں پہ ڈالنے کے بعد اس ٹائک کو دوبارہ سے کلوز کر دیں گے اب یہ کیا ہوگا اس طرح سے ہم لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے کلائنٹ کی ویب سائٹ یا ہماری ویب سائٹ جس کے لئے ہم بیک لنکس بنا رہے ہوں گے اور یہاں پہ ہم کی ورڈ ڈالیں گے جب ہم اس طرح سے ڈالیں گے نا یہ بظہران تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک کوڈ ہے لیکن جیسے ہی ہم پبلک کریں گے یہ اس طرح سے بن جائے گا لائک کہاں پہ چلے جائے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے بن جائے گا اس کی دوسرے ایکزمپل یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ اور بنائے تھے یہ دیکھیں اب یہ سارے کیا ہیں بیسیکلی اینکر ٹیکسٹ کے طرح بنے ہوئے ہیں اب ان کے سین میں میں نے کیا کیا یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا ہوں تو ان کا جو سین ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میری ویب سائٹ کے اوپر آگیا میری کلائنٹ کی سائٹ ہے اس کے لئے اب اس کا جو میں نے اینکر ٹیکس بنایا وہ اس طرح سے بنایا ٹیک ہے یہاں پہ میں نے ویب سائٹ کا لنک دے دیا brildigital.com اور یہاں پہ جو میرا کیورڈ ہے bril ٹیک ہے یہ والا bril یہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور جس ٹائم میں نے ان کو سیو کیا کوڈ غیب ہو گیا میرے پاس کیا آ گیا میرے پاس کیورڈ آ گیا تو اس طرح سے بیک لنکس بناتے وقت ہمیں یہ جو کوڈ ہے یہ کافی دفعہ ضرورت پڑے گا آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں پڑیں گے کہیں پہ نہیں بھی پڑے گا کچھ اور طریقے بھی ہوں گے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بس بڑی اہم چیز ہے ٹیک ہے اگر آپ کو یہ کوڈ نہیں آتا تو میں نے ایک ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے بیسیکلی ہم کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا تو یہاں پہ آجائیں وسکروپ ڈارٹ جن ہیپ جن ہیپ کا مطلب جرنیٹ ہیپر لنک ہیپر لنک کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہیپر لنک ہے کسی چیز کے اوپر یعنی کہ کسی ٹیکسٹ کے اوپر لنک لگا ہوا ہونا اس کے اوپر ہم کلک کریں اور وہ ہم کسی دوسری سائٹ کے اوپر چلے جائیں تو وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس جن ہیپ یا ہیپر لنک کہلاتا ہے ٹھیک ہے کسی ٹیکسٹ کے اوپر ہم کلک کریں اور کسی دوسری سائٹ کے اوپر چلے جائیں تو وہ ہوتا ہے ہیپ پر لنک ابھی یہ سائٹ اوپر نہیں ہو رہی پتہ نہیں یا تو نیٹ پروبلم نیٹ بھی کنیکٹڈ ہے تو پھر بھی کیا پروبلم آ رہی ہے چلو چلو ابھی اس کو تھوڑا سا پروبلم ہو رہی ہے اس سائٹ کو آپ اوپن کریں گے تو کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس دو کالم آ جائیں گے ایک کالم یہاں پہ ہوگا جس کے اندر آپ اپنی ویب سائٹ کا یورل ڈالیں گے یا وہ یورل ڈالیں گے جس کے اوپر آپ کا کلائنٹ بیک لنک بنوانا چاہ رہا ہے اور آگے آپ اس کا کی ورڈ ڈالیں گے ایک یعنی کہ دو باکس ہوں گے ایک باکس کے اندر یورل دوسرے کے اندر کی ورڈ اور اس کے بعد نیچے ہوگا جنرلیٹ ہائپر لنک تو بلکل ہو بہو اسی طرح سے ایک چیز بن کے آپ کے پاس آ جائے گی اگر آپ یہی کا بھی کر لیتے ہیں تو نو پرابلم ٹھیک آپ بیک لنکس بھی بیک لنکس کی بھی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں جیسے آپ کسی بھی کا ریفرنس لے کے کسی بھی ادارے کے اندر جاتے ہیں تو ریفرنس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں اگر آپ ایک چپڑاسی کا ریفرنس لے کے جائیں اس کا ریفرنس تو مل جائے گا لیکن اتنی اچھی اتھارٹی نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو کوئی اتنی زیادہ ویلیویبل ٹھنگ نہیں ملے گی اور اگر آپ ایک سکول کے اندر جا رہے ہیں اور ہیڈ ماسٹر کے ساتھ آپ نے جا کے کچھ میٹنگ کرنی ہے اور آپ کی جو ریفرنس ہو وہ آپ کی ایڈیو ایڈوکیشن کی ریفرنس ہو یا مطلب کسی بڑے ادارے جو اس کا جاننے والا ہو یا ایسا کوئی اچھا بڑا مطلب ایک ایسا سٹی ٹیچر ہو جس کی سفارش ہو تو وہ آپ کو زیادہ ویلیو ملے گی as compared to the peer تو یہاں پہ بھی کچھ یہی سین ہوتا ہے اگر تو آپ ڈو فالو بیک لنک لے رہے ہیں تو ڈو فالو کیا ہوتا ہے اس سے آثارٹی ٹرانسفر ہوگی آثارٹی ٹرانسفر کیسے ہوگی میں آپ کو جرنل ایکسمپل دوں کہ اگر آپ میں الیکشن کے لئے اٹھتا ہوں میں آپ کے علاقہ میں آتا ہوں آپ میرے ساتھ جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی عمر کو ووڈ دو ٹھیک ہے اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں یہ ہماری گلیوں کے محلے کے جو کام رہتے ہیں کروا کے دے گا ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا ڈو فالو لنک ہو گیا یعنی کہ آپ نے میری ذمہ داری اٹھائی ٹھیک ہے اور اپنے محلے والوں کو میرے حق میں آپ نے ریڈی کیا اسی طرح جو ایسی ویب سائٹ جو ہمیں ڈو فالو بیک لنک دے گی وہ کیا کرے گی گوگل کو یہ بات بلیو کروائے گی کہ گوگل تم اس کو دے دو میں اس کی ذمہ دار ہوں یہ اچھی ویب سائٹ ہے اس کو ڈو فالو میں اس لئے دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو گوگل کو کیا لگتا ہے گوگل کو لگتا ہے کہ آر اچھا یہ اتنی بڑی ویب سائٹ اس کو ڈو فالو بیک لنک دے رہی ہے آثارٹی دے رہی ہے تو گوگل بھی اس کے اوپر نظر کرم کر دیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو اگزمپل دی اب نو فالو بیک لنکس کیا ہوتے ہیں ان سے یہ ایسا سسٹم ہوتا ہے نو فالو بیک لنکس کا اس میں آپ کو بیک لنک تو مل جاتا ہے لیکن آثارٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی دوسری سائٹ سے آپ کی سائٹ کی طرف آثارٹی کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ فردہ ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا نو فالو بیک لنکس سے کوئی آثارٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی اس کے اگزمپل یہ لیں میں آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے علاقہ سے ووٹ لاکے دو آپ میرے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جو بھی بریانی وغیرہ بناتے ہیں تو بائی دوے جو کہا گیا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ووٹ دو لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ بندہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ ڈریکٹ یا پھر انڈریکٹ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں نہیں دینا چاہتے تو نو پرابلم تو نو فالو بیک لنک بھی ایسے ہوتی ہیں گوگل کیا کرتا ہے سوری وہ ویب سائٹ جس سے ہم بیک لنک لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں نو فالو دے دیتی ہے وہ کہتی ہے گوگل یہ تمہارے اوپر ڈپنڈنٹ ہے تم اس کو دیکھو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو یہ ہوتے ہیں نو فالو بیک لنک اب آثارٹی کیا چیز ہوتی ہے آثارٹی اصل میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے ڈومین آثارٹی دوسری ہوتی ہے پیج آثارٹی آئی ٹھنک میں نے یہاں پہ اچھا ڈسکس نہیں کی اوکی ابھی یہاں پہ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ڈومین آثارٹی اور دوسری ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے پیج آثارٹی یہ ہمیں ٹولز کے ترو پتہ چل جائے گا نو پرابلم اٹھال ٹھیک ہے ڈومین آثارٹی پیج آثارٹی ڈومین آثارٹی کو سمپلی ہم کیا بولتے ہیں ڈی اے بولتے ہیں اور جو پیج آثارٹی ہے اس کو ہم سمپلی پی اے بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ٹارمز اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ڈومین آثارٹی ٹھیک ہے ڈی اے اور پیج آثارٹی پی اے اور ایک اور ہوتی ہے ہمارے پاس ڈومین ریٹنگ ڈومین ریٹنگ ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی آر سے شو کرواتے ہیں ڈومین ریٹنگ ڈومین ریٹنگ ڈومین ریٹنگ ڈومین ریٹنگ ٹھیک ہے یہ جو ہے ہم شو کرواتے ہیں کس کے ساتھ ڈومین ریٹنگ ٹھیک ہے اور ایک اور ہوتی ہے ہمارے پاس ایس 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 ساری سپیم سکور سپیم سکور ٹھیک ہے ہمارے پاس ایس ایس سے شو کیا جاتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سمجھاتی جائیں گے ٹھیک ہے دومین اتھارٹی ایکچلی جو ہمارے ڈو فالاک لنک ہوتے ہیں ان سے ہماری دومین اتھارٹی بھی بڑھتی ہے پیج اتھارٹی بھی بڑھتی ہے یہ کیا چیزیں ہیں یہ ایک میٹرسز ہیں میٹرکس ہیں یعنی کہ ہماری کسی بھی ویب سائٹ کی جو ڈومین اتھارٹی ہے وہ اگر زیرو ہے تو اٹمینز کو ویب سائٹ لو ایسٹ ڈومین اتھارٹی کے اوپر ہے اگر کسی بھی ویب سائٹ کی ڈومین اتھارٹی ہنڈرڈ ہے تو اس کا مطلب ہے بہت اچھی ہائیوی سائٹ ہے اور پیج اتھارٹی کیا ہوتی ہے پیج اتھارٹی بھی یہی سیم چیز ہوتی ہے اگر کسی ویب سائٹ کی زیرو ہے تو اٹمینز کے اس کے جو ڈومین اتھارٹی بہت بری ہے کنٹینٹ اس کا جتنا اچھا ہو ویب سائٹ جتنی بھی اچھی ہو گوگل کی نظر میں وہ بس ایسے ایمیں ہی ہے ٹھیک ہے ایمیں ہے سمجھو اور اگر پیج اتھارٹی اچھی ہوگی تو اچھی ہوگی مضرب سائٹ آپ سمجھ جائیں کہ اچھی ہوگی ڈومین ریٹنگ یور ریٹنگ بالکل سیم ساری چیزیں وہ ہی ہوں گی اگر ڈومین ریٹنگ اچھی ہے تو اٹمینز کے اگر آپ کی ڈومین اتھارٹ ڈومین ریٹنگ جتنی میکسیمم ہے میکسیمم یہ چیزیں ساری کی ساری نہ ہنڈرڈ تک جاتی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا ڈی اے پی اے ڈی آر یو آر ایس اس یہ تمام کی تمام میکسیمم ہنڈرڈ تک جاتی ہیں منیمم سیرو زیرو کے اوپر ہیں تو مطلب یہ بالکل بر ہیں لیکن سپیم سکور جو ہوگا اس کا خیال رکھئے گا سپیم سکور سکور زیرو مین گوڈ اینڈ میکسیمم مین بیڈ سپیم سکور اگر کم سے کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی سائٹ اگر میکسیمم ہے تو مینز کے بیڈ سائٹ ہے تو یہ چیزیں مینڈ میں رکھئے گا تو کوالٹی آف بیک لنکس میں وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دومین اتھارٹی ہے جس سائٹ سے ہم بیک لنک لے رہے ہیں اس کی دومین اتھارٹی اچھی ہونی چاہیے اس کا پیج اتھارٹی بھی اچھی ہونی چاہیے اس کا سپیم سکور زیرو سے ٹین کے درمیان میں ہونا چاہیے زیرو کا مطلب ہے بہت شریف اور ٹین کا مطلب ہے گنڈے اگر آپ ایک بستی میں رہتے ہیں اور آپ گنڈوں سے دوستی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ساتھ کچھ بھی ان کے ساتھ بدماشی نہیں کرتے جیسے ایک دو دن آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو علاقے والے کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ اچھا یار یہ بندہ بھی ایسے ہی ہے دو نمبر مطلب گنڈا ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ کی مطلب تھوڑی سی ریسپیکٹ عزت ختم ہو جائے گے بھائی بلکل ختم تو سپیم سکور جن ویب سائٹ سے آپ لے رہے ہوں گے لنک اگر ان کا سپیم سکور زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی بھی اچھی والی ہوگی اگر کسی ویب سائٹ سے آپ لنک لیتے ہیں اور اس کا سپیم سکور ہائی ہے لائک ٹین سے اوپر ہے ٹوینٹی سے اوپر ہے نائٹی نائن تک پڑی ہوئی ہیں سائٹ دورنگ دوارک آپ کو کافی سارے مریکلز نظر آئیں گے تو اگر ایسی سائٹ سے آپ لنک لیں گے تو آپ کا بھی بیڑا غرق وہاں پہ وہ پھر وہ اگزمپل فٹ آ جاتی ہے خود بھی ڈوبے سنم توجھ کو بھی لے ڈوبیں گے وہ سائٹ خود بھی مطلب ڈوب نہیں ہوگی اور آپ کی سائٹ کبھی بیڑا غرق دے گی اور ایک بات یاد رکھئے گا کبھی بھی سپیمی بیک لنکس نہ لی جائے گا ورنہ دروائز آپ نے جو بھی کی ورڈ رینک کروائے ہوئے ہوں گے ان سب کی پوزیشن لاس ہو جائے گی اور آپ پھر بیٹھے رہیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب گوڈ یا بیڈ بیک لنکس کا آپ نے کیا کرنا ہے مطلب کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا اگر ان کی ایتھارٹی جو ہے نا یہ سمجھیں ایک ہمارا کریٹریہ ہے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے جب بھی بیک لنکس بنانے ہوں گے ہم ان کو دیکھیں گے دیکھنے کے بعد ہم ان کو یہ چیک لسٹ ہے ہماری جو بھی ہم سائٹ ڈھونڈیں گے اس کو سب سے پہلے ہم ماز ایک ٹول ہے ٹھیک جو کہ آپ آرڈی پڑھ چکی ہیں ماز کے اوپر ہم کیا کریں گے اس کو پاس کریں گے اس کے ڈی اے پی اے چیک کریں گے سپیم سکور چیک کریں گے آرگینک ٹرافک دیکھیں گے سوریس کے ساتھ ماز سمریش اور آریف آریف کے تروں تو یہ ہم فیلٹر لگائیں گے اس کی آرگینک ٹرافک آریف سمریش آر ماز اور بھی کچھ ایکسٹینشنز ہے ان کے تروں ہم دیکھیں گے ان میں آریف سمریش کے بعد آپ آرڈ کر دیں اگر اس کو کیوارڈ آوری ویئر کو ٹھیک ہے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کی آرڈی ٹرافک دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریلومنٹ ہونا چاہیے سیم لینگویز کا ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ جس ویب سائٹ سے لنک لے رہے ہو وہ چینیز میں اور آپ کی ویب سائٹ سریکی کے اندر ہو تو یہ بالکل سپیم ہی ہو جائے گا جو کنٹنٹ آپ بیک لینکز کے لئے لکھ رہے ہیں وہ آپ کا یونیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے انکر ٹائپ انکر ہوتے کیا ہیں اچھا انکر جو ہوتے ہیں یہ یہ والی چیز ہے یہ والی ایسی او پریکٹس بیسٹ ویب سائٹ ابھی جو میں نے آپ کو ایکزمپل دی تھی بریل والی ٹھیک ہے یہ والی اب یہاں پہ جو ہم کی ورڈ ڈالیں گے وہ ہمارا انکر ٹیکسٹ ہوگا پھر انکر ٹیکسٹ کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے انکر ٹیکسٹ ہوتے کیا ہیں کلک کیبل ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور ہم کسی دوسری ویب سائٹ کے اوپر یا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب انکر کی جو ہے پانچ ٹائپس ہوتی ہیں پہلی ٹائپس ہی ہوتی ہے کہ ایکزیکٹ میچ انکر یہ میں جسٹ آپ کو رویو کروا رہا ہوں سیمپل سی چیزیں ہیں کوئی تنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو فائیو ٹائپس ہوتی ہیں پہلی کیوں ان سے ہوتی ہے ایکزیکٹ میچ کی ایکزیکٹ میچ انکر ایسا ہوتا ہے ایکزیکٹ کی ورڈ ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ والی جو چیز ہے یہاں پہ ہم نے ایکزیکٹ جو ہے نا کی ورڈ یوز کیا ٹھیک ہے آپ کو کلائنٹ کہتا ہے کہ میرا جو کی ورڈ ہے نا وہ ہے ایسیو سروسز ان لیا تو اب آپ کا ایکزیکٹ انکر میچ ٹیکسٹ کیا ہو گیا ایسیو سروسز ان لیا ہو گیا سپیسیفک انکر ٹیکسٹ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم نے جو پڑھے ہیں کلائنٹ نے آپ کو یہ والی چیز دی آپ نے اس کا سپیسیفک انکر کس طرح سے بنایا بیسٹ ایسیو سروسز ان لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ان سپیسیفک انکر ٹیکس کون سے ہوتے ہیں کلیک ہے ریڈ مور آپ نے آج سے پہلے کافی ساری ویب سائٹ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں ان سپیسیفک انکر کہلاتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہیں برینڈ انکر اب برینڈ انکر کون سے ہوتے ہیں برینڈ نیم جس کے اندر آ جاتا ہے فوڈ پڑھنا آ جائے اب برینڈ اگر میں نے ڈال نا ہوگا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ میری ویب سائٹ کا لنک آ گیا انکر ٹیکس یہاں پہ میں عمر علی انکر دوں گا جیسے میں یہ پوسٹ کروں گا یہ سارا کوڈ بیک انڈ پہ چلا جائے گا اور یہاں پہ صرف آپ کو عمر علی انکر آ رہا ہوگا آپ عمر الیانی ڈاٹ کام ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں میں نہ ان سب کو جو نا آپ کو دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ سین ہوتا ہے میں نہ ایک دفعہ آپ کو سارے دکھاتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم پہلے کی ایک سم پر لے چلتے ہیں ایک سیک میچ انکر کس طرح سے ہو گا ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہو گا سب سے پہلے یہ آپ نے ایچ ریف کو کوڈ ڈال نا ہے ٹھیک ہے ایچ ریف کا کوڈ لازمی آپ کو آنا چاہیے ایچ ریف ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہ دیکھ لیں پریشان نہیں ہو نا آپ یہاں سے کپی کر لیں تو نو پرابلم اٹھال ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ہی ریپلیس کر دیتا ہوں ایک جی میچ ایک کی ورڈ ٹھیک ہے لائک ایسی 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 ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا دوسرا میں ان سپیسی انکر بناوں گا سوری سپیسی جس کے اندر کیا ہوگا یہ ہی چیز دوبارہ سے میں لکھ ہوں گا اس کے بعد اکول ٹو اور یہاں پہ ڈبل کام آس ٹھیک ہے اور یہاں پہ وہی ویب سائٹ لنک ٹھیک ہے اور یہاں تک میں اس کو کپی پیسٹ کر دوں گا اور آگے یہاں پہ اب میرا ایلس ایوڈ کیا بنے گا بیسٹ ایسی 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 میرا اب کیا ہو گیا ایسی 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 ٹھیک کلوز کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ کو ان سپیسی ایسی کون سے ہوتے ہیں لائک اسی بھی ویب سائٹ کو میں اٹھا لیتا ہوں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں کلک ہے ٹھیک ہے یہاں بیسٹ ایسی ایسی برینڈ نیم کون سے ہوتے ہیں برینڈ نیم کے اندر آپ کسی بھی برینڈ کا نیم ڈال دیتے ہیں یہ تو میں اپنی اگزمپل لے رہا ہوں کوئی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ لائک میرا برینڈ سا افزار میرے نیم سے ہو گا تو ٹھیک ہو گیا نیک ڈنکر کون سے ہوں گے یہ ایسے انکر ہوں گے یہ سیم چیز آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کی بھی دو ٹائپ س ہوتی ہیں ایک تو آپ اس طرح سے کوڈنگ کے تھو ٹھیک ہے اب اس جگہ پہ بھی آپ کو ویب سائٹ کال لنک ڈال نہ ہو ہو یہ 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 بھی نیک ڈنکر مانا چاہے گا اور دوسرا کیا ہو گا جس آپ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اور آپ کیا کریں اپنی ویب سائٹ کال لنک ڈال دیں اب یہ بھی انکر ٹیکس ہے نیک ٹیکس ہے یہ بھی نیک ٹیکس ہے ایک دفعہ پھر سے میں ریوائز کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنی ویب سائٹ یا کلائنٹ کی ویب سائٹ کو لکھتے ہیں اور کی ورڈ کی جگہ پہ اس کا جو ایس نے ہم کو پروائیڈ کیا ہم وہ لکھتے ہیں سپیسیفک انکر وہ ہوتا ہے جس کے اندر کلائنٹ کی ویب سائٹ اور جو اس نے کی ورڈ پروائیڈ کیا اس کا لس کی ورڈ ہم ٹائپ کریں گے ان سپیسیفک انکر ایسا ہوگا جس کے اندر ہم کلائنٹ کی ویب سائٹ اس کے بعد کی ورڈ کی جگہ پہ کلیک ہے read more or something like اس طرح کے کچھ نورلے ڈاٹ کام لکھ اس کے بعد یہاں پہ میں وڈ واش لکھ دوں گا تو مطلب جو بھی ہے نا سوری برینڈ نہیں اس کا جو برینڈ ہے وہ نورلے آ جائے گا اگر آپ فوڈ پانڈا کے کوئی بنا رہے ہیں تو فوڈ پانڈا ڈاٹ کام فوڈ پانڈا کیا ہے ایک برینڈ ہے تو فوڈ پانڈا لکھ دیں گے نیک سمجھ جائیں آپ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈریک ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ ڈال دیں گے اگر آپ اس طرح سے بھی نہ کریں تو آپ یہ ڈال دیں اب میں اس کو کرتا ہوں اپ یہ دیکھیں ایک سیکٹ میچ انکر یہ والی چیز ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے آرڈی یہ ہاں پہ جیسے لکھی ہو یا یہ والا یہ 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 بریکٹ تک یہ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے میں نے کیا یہ والا جو لنک بنایا یہ جو کوڈ ہے اب یہ کس چیز کے اندر تبدیل ہو چکا اس چیز کے اندر اس کو میں نیو ٹیپ کے اندر کہہ دیتا ہوں کیونکہ میری ویب سائٹ ریجسٹر نہیں ہوئی تو اس وجہ سے یہ ایسے آرہا ہے سپیسیفک انکر کیا ہو گیا یہ ہمارا اتنا بڑا کوڈ جو تھا یہ سارا کس چیز کے اندر تبدیل ہو گیا بیس سیو سرور سے دن لئی میری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ان سپیسیفک کے اندر کیا تھا ہم نے کلک ہیر کے ساتھ ایک کوڈ بنایا تھا یہ اس کے اندر کلک ہیر کے اندر چینج ہو چکا ہے برینڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں برینڈ برینڈ یہاں پہ بنایا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا برینڈ بن گیا عمر علیانی ٹھیک ہے نیچے ہمارے ویب سائٹ کا لنک لگا ہوا ہے اب جب نیک انگر ٹیکس کی بات کریں گے میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں طریقے ہیں نیک انگر کے لئے اب ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ویب سائٹ کلک کی بل ہے اور دوسری کی سورت میں ہے تو جو بیس ٹون پریکٹس ہے وہ یہ والی ہے اگر آپ نے کبھی نیک انگر لگانا ہو تو جو کی ورڈ ہے جو انگر کی جگہ ہے اس کے اندر بھی ویب سائٹ کا لنک لگائیں تاکہ وہ کلک کی بل ہو جائے یہ دیکھیں جیسے یہ کلک کی بل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسے لگائیں گے یہ والا یہ کیا ہوگا کہ یہ ٹیکسٹ کی صورت میں چلا جائے گا کلک کی بل نہیں ہوگا جیسے یہ ہے اب یہ کلک کی بل نہیں ہے کیوں کہ یہ ایک ٹیکسٹ کی صورت میں آ گیا اب انڈیکس ہو جائے گا کوئی نہیں لنک بھی مل جائے لیکن جو پرفیکٹ یا بیسٹ وے آف پریکٹس ہے وہ یہ ہے یعنی کہ آپ نے اگر نیک ڈنکر بھی ڈال نہ ہو تو اس کو بھی اس طرح سے ڈال آئی سمجھ میری لنک بیلڈنگ ورس لنک ارننگ اب لنک بیلڈنگ کیا ہے ارننگ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں لنک بناوں گا تو مجھ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی ارننگ تو بلکل سٹارٹ ہو جائے گی لیکن وہ ایک الیدہ چیز ہے یہ کچھ اور ایک term یوز کی گی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب بتائیں آپ لنک بیلڈنگ کیا ہے ایک بلیک ہیٹ ایس یو ہے ہم نے سٹارٹ کے اندر ہی پڑھا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں بلیک ہیٹ کا کچھ ہیسا اور کچھ وائٹ ہیٹ کا ملا کے گری ہیٹ تیار کرتے ہیں اور گوگل نے اس کے اجازت دی ہوئی ہے تو ہم اس کے طریقے سے اپنی ویب سائٹ کو رینک کرواتے ہیں اگر ہم لنک بلڈنگ کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ بلیک ہیٹ کے اندر ہیں اور ہماری ویب سائٹ گوگل نے پینل آئیز کرتے نہیں ہے جنہ جائم ہو جائے گی تو گوگل یہ کہتا ہے کہ آپ لنک بلڈ نہ کرو آپ لنک ارن کرو اب لنک ارن کیا ہوتے ہیں اگر آپ نے کسی کو کہا دیا کہ مجھے لنک دے دو اور اس نے بغیر آپ کو پوچھے سوری ایک ویب سائٹ نے دیکھا آپ کی ویب سائٹ کو اور اس کو آپ کا کنٹ اچھا برینڈ ہیں جو بڑے بڑے مطلب فیمس پرسنیلٹیز ہیں تو آپ اگر ان کے بارے میں کبھی جا کے سرچ کریں تو ہر ویب سائٹ نے ان کو لنک دیا ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ ان کی اتنا ہی کریڈی بیلیٹی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو خود سے لنک دیتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے لنک ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب جو آپ کی ویب سائٹ ہے وہ ویب سائٹ کیوں کا نیو ہوتی ہے اس کا کونٹینٹ بھی نیو ہوتا ہے اور ہمیں تو کوئی ایسے بڑا برینڈ لائک پرو پاکستانی کی بات کریں وہ ہمیں لنک تھوڑی بھی کریں گ گھر میں گز کے چوری بھی کریں گ اور اپنے نشانات بھی باقی نہیں چھوڑیں گے تو یہ ہمارا جو لنک بلڈنگ کا کام ہوگا وہ ہمارا لنک ارننگ میں شامل ہو جائے گا یہ چیز ہوتی ہے لنک بلڈنگ سمپل اگر آپ نے آپ کی ویب سائٹ کو کسی ویب سائٹ نے آپ کی کنٹ کی آپ کی ٹرائفک آپ کی فیمیس سیٹی مطلب ساری چیزوں کو بد نظر رکھتے ہوئے بغیر پوچھے بتائیں آپ کو لنک دے دیا تو کیا ہوا لنک ارننگ ہو گئی اور اگر آپ نے اس کو خود سے پیسے دی وغیرہ تو یا آپ نے اس کی منتظر سماج تھی کی تو لنک بیلڈنگ ہو گئی ہم لنک بیلڈنگ ہوتی ساری لنک بیلڈنگ ہی لنک ارننگ بہت کم ملتی ہے کیونکہ لنک ارننگ صرف جس اور جس بڑے بڑے برینڈز کو ملتی ہے یا بڑی اتھارٹی چیزوں کو ملتی ہے لیکن یہ جس کو لنک ارننگ مل جائے تو وہ بندہ بہت اوپر چلی جاتی ہے بندہ ہے یہ سائٹ ہے آپ نے کبھی گوھر کیا ہے یہ جو بڑی بڑی پرسنالیٹیز ہوتی ہیں امران خان کی بات کر لیں نواز شریف کی بات کر لیں کوئی ایشو لیکن میں اگر آپ کو ایک جنرل ایسیمپل دے رہا ہوں اب اگر اب بھی آپ میرا نام لکھتے ہیں تو میرا نام بہت کم آگا ابھی بھی یہاں پہ میں اگر آپ کر کے دکھاتا ہوں تو کچھ بھی آجاتا ہے کیونکہ میں نے کافی ساری چیزیں کچھ کی ہیں ہیں تو whatever سوان یہ دیکھیں ابھی میری فیس بک آگے یہ میرا بلوگ آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرا انسٹراغرام بھی آگیا یہ میرا میڈیم کے اوپر بھی بنا ہو ہے وہ بھی آگیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میری امیجز وغیرہ ساری چیزیں آگئیں یہ کئی زمانے باقی چیزیں کچھ اور ہیں پہلے پیش کے اوپر یہ دیکھیں میری فیس بک آگئی تو اب یہاں سے آپ کو بات کی سمجھ آئی کہ جس بندے نے ایک لنک ارن کیا ہوتا ہے تو اسی کو زیادہ ویلیو ملتی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں بڑی بڑی ویب سائیڈ وید آؤٹ کہیں ٹھیک ہے آپ ان کو کہتے تھوڑی ہیں کہ عمران کسی کے پاس جائے مجھے لنک دو مجھے میرے بارے میں آرٹیکل لکھو نہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں خود سے لکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں عمران کنم کیا کر رہا ہوتا نواز شریف کیا لنک دے رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے جن کو دے رہے ہوتے لنک ارننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گوگل آٹومیٹیکل ان کو ایک ویلیو دے دیتا ہے آئی سمجھ تو یہ طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ویب سائٹ رائنگ ہوتی ہیں تو ہم بھی لنک کریں لنک بلننگ لیکن کریں گے اس وی میں کہ وہ لنک بن جائے گی ٹھیک ہے میں نے ایک جمپل دی کریں گے چوری اور اپنے ثبوت بھی نہیں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم پراپر ایک آف پیس کے جو ہیں ٹول یا ٹائپ ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی ساری ٹائپ سم کور اپ کریں گے سی یو انشاءاللہ تب تک رکھئے گا اپنا بہت سا خیال اللہ حافظ